اسلام علیکم دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی خودکار بندوق جو کہ ٹرگر دبانے تک تیزے سے گولیں چلاتی ہے کس نے اور کب ایجاد کی تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں میں نام ہے سعید بن امتاز and you're watching the television مشین گن کی ایجاد کے بارے میں جاننے کے لیے ہم 1840 میں جانا پڑے گا جب انگلنڈ کے شہر لندن میں حرام ایکسیم پیدا ہوئے حرام ایکسیم اپنے والد کے سب سے بڑے بیٹے تھے ان کے والدوں کسان تھے اور محنت کر کے ہی اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے اور دوسری طرف ان کا بیٹا ایک قابل ذکر مکینک تھا جب حرام ایکسیم صرف 14 برس کے ہوئے تھے تو ان کو ایک گاڑیاں بنانے والے کے پاس تربیت کے لیے بھیج دیا گیا وہ بچپن ہی سے کچھ نیا ایجاد کرنے کے لیے کوشان تھے اسی لیے انہوں نے 16 برس کے عمر میں اپنا پہلا پیٹنٹ 1866 میں ہیئر کرلنگ آئرن کے لیے حاصل کیا اس آئرن کے آگے روشنی پیدا کرنے والی لوکوموٹیف گیس جو کہ ہیڈ لائٹ بنانے والا آلہ تھا 1878 میں اس جینس مکینک کو یونائٹی سٹیٹس کی الیکٹرونک لائٹنگ کمپنی نے چیف انجینئر کے طور پر رکھا اب اس پوسٹ پر اس نے بنیادی ایجاد تیار کی یعنی کاربن فیلمنٹس بنانے کا طریقہ 1881 میں اس نے الیکٹرک پریشور ریگولیٹر کی نمائش پیریس ایکسوزیشن میں کی خودکار ہتھیاروں کے مسئلے کے حل نے اسے لندن ہی میں قیام کرنے پر مجبور کیا 1884 میں جب وہ 44 برس کا ہوا تو اس نے پہلی تسلیبک خودکار مشینگن تیار کر لی تھی جس میں خرشدہ کارتوس کو باہر نکالنے اور چیمبر کو دوبارہ سے یوس کرنے کے لیے بیرل کوپی ہٹانے کا استعمال کیا جاتا تھا مشینگن کی کارگردگی کو بہتر بنانے کے لیے اس نے کوڈائٹ یعنی سموک لیس پاورڈر کا استعمال کیا کچھ سالوں میں ہر فوج میکسیم کی مشینگن سے سوادہ کرنے لگی اس کی میکسیم گن کمپنی 1884 میں قائم کی گئی تھی جو کے بعد میں وکر لیمیٹیڈ میں زم ہو گئی جس کا وہ ڈائریکٹر بن گیا 1900 میں وہ ایک نیچرلائز بریٹیش سبجک بن گیا سرحرام میکسیم کی وفات 24 نومبر 1916 میں ہوئی تو دوستوں یہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو اور چینل کو سبسکرائب کریں